موسیقی السلام علیکم دوستو آپ سبی حضرات کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے دوستو اس وقت پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتے ہی جا رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اس صورت حال کا ذکر کر دیا تھا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3176 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ تم میں شدت کے ساتھ ایک وبا پھیلے گی جیسے بکریوں میں تعاون پھیل جاتا ہے اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 12893 میں قیامت کی چھے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی بتائی گئی ہے کہ بکریوں میں موت کی وبا کی طرح انسانوں میں بھی ایک وبا پھیلے گی اور ان کی بگسرت اموات ہوں گی پھر مشکات شریف کی حدیث نمبر 5420 میں بھی یہی بات درج ہے دوستو یہ تمام احادیث واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ ایک بیماری ایسی پھیلے گی جس سے بگسرت اموات ہوں گی اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5771 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیمار اوٹ کو صحت مند اوٹوں کے پیچھ لے کر نہ جائے اس حدیث کا صاف صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری پھیلے تو بیمار لوگ صحت مند لوگوں سے علاہدہ رہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کی حدیث میں اس بات کی واضح ہدایت دے دی ہے سائنس تو آج بتا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے الگ رہیں اور علاہدہ علاہدہ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں مگر آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں چودہ سو سال پہلے ہم کو بتا دی تھی اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار تیرانوے میں ذکر ہے کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ حج بیت اللہ نہ رک جائے آپ لوگ اندازہ کریں کہ یہ ساری چیزیں آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ عمرہ پر بین لگ چکا ہے اور حج بیت اللہ بھی موقوف ہونے جا رہے ہیں اس وقت ایران کی صورتحال دیکھ لیجیے کہا جاتا ہے کہ کئی لاکھ لوگ مر سکتے ہیں امریکہ اور خاص طور پر اٹلی کی صورتحال بہت خطرناک ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے موجود ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کی طرف بڑھ رہی ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میکس میں لکھے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی